اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی بہترین سا ملک شیک جو کہ آپ کا ویڈ گین کرنے کے لیے ہے ایسے لوگ جو کی ویک ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھ جائے اور ہیلڈی طریقے سے بڑھ جائے تیزی سے بڑھ جائے تو اس کے لیے یہ ملک شیک بہت ہی بہترین ہے جس کو میں ڈرائی فروٹس کے ساتھ بناوں گی اور صرف آپ کو ایک مہینہ لگے گا آپ نے صرف اس کو ایک مند تک یوز کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہیلڈی طریقے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا اس کے ساتھ یہ شیک انرشی کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو کافی سارے انرشی بھی ملے گی اور آپ کے باڈی کے اندر جو نیوٹرنٹس کی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ہیلتھ فیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کاجو آپ نے لینا ہے اس میں کاجو آپ کو چاہیے تقریباً چار سے پانچ حدد کاجو لینا ہے آپ نے اس میں سارے ہی ڈرائی فروٹس آپ کے پاس جو جو ہیں وہی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو انجیر لینی ہے اور انجیر کو آپ نے پہلے تیس منٹ کے لیے گرم پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اگر آپ نے گرم پانی میں نہیں رکھنا نارمل پانی میں رکھنا ہے پھر آپ کو اسے دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو چاہیے پستہ پستہ پانچ سے چھے عدد آپ کو پستہ لینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو المرز یعنی کہ بادام چاہیے پانچ سے چھے عدد اس کے بعد آپ کو چاہیے کھجور تین عدد کھجور آپ نے لینی ہے اس کی گھٹنی نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے ہم اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک گلاس دودھ اب اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں میں ہر چیز ایڈ کر دیتی ہوں سب سے پہلے اس میں دودھ ایڈ کر دیتے ہیں یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو بچوں کو دینا چاہتے ہیں یا پھر بڑے جو ہیں وہ بھی اس کو رام سے یوز کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے سارے آپ نے اس میں ڈرائی پروٹ سیٹ کر دینا ہے اب اپنے انجیر اور ڈیٹ کے چھوٹے سے پیسز کرنے ہیں خجور کے سب سے پہلے تو آپ نے گھٹلی کو نکال کر اس کے پیسز کر لینے ہیں اس طرح سے بلکل تاکہ جب ہم ان کو بلینڈ کریں تو اچھے سے یہ بلینڈ ہونے چاہیے تو میں ان سب کے اس طرح سے پیسز کر لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے یہ جو شیک ہے آپ سمر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ونٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں سورتوں میں بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کہ میں اس کے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں اور اسی طرح سے ہم انجیر کے بھی چھوٹے سے پیسز کر لیں گے ڈرائی فروٹس ویسے تو تاثیر ان کی گرم ہوتی ہے لیکن اگر ہم ان کو دودھ کے ساتھ یوز کرتے ہیں یا پھر پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ڈرائی فروٹس کو پھر ان کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس لئے ان کو یوز کرنے کا میتھڈ ہوتا ہے آپ اکیلے اس طرح سے اتنے زیادہ ڈرائی فروٹس استعمال نہیں کر سکتے ونٹر میں ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے سمر میں نہیں ہوتا کیونکہ ان کی تاثیر گرم ہوتا ہے اس میں شگر میں ایڈ کرنے لگیں ون ٹی سپون اور ایسے لوگ جن کو شگر ہے تو وہ پھر اس میں چینی کا استعمال نہ کریں اور بہتر یہی ہے کہ شگر کو سکپ کر کے آپ اس میں ہنی کا استعمال کر لیں جو پیور ہنی ہوتی ہے تو پھر یہ شیئر مزید ہیلتھی ہو جائے گا ویسے بھی آپ کھانے میں شگر کو سکپ کر کے جہاں پہ ہو سکے تو وہاں پہ ہنی کو یوز کر لیا کریں اب میں اس کو گلاس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ہمارا شیئر بلکل ریڈی ہے اس شیئر کو آپ دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں پورا کا پورا آپ کا جو خورا کی کمی ہوتی ہے فور کی کمی ہوتی ہے آپ کو کھانے نہیں کھا سکتے تو یہ ساری کمی کو پورا کر کے آپ کو انرشی دیتا ہے کیونکہ اس میں ڈرائی فروٹس ایسے ایڈ کے گئے ہیں جس میں سارے وائٹمنز ہیں سارے نیوٹرنٹس ہیں وائٹمن اے بی سی وائٹمن بی ٹویل سارے وائٹمنز اس میں تقریباً آ جاتے ہیں اور میکنیشم بھی ہے ڈرائی فروٹس کے اندر بہت ہوتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس شیئر کو پینے کا جو بیس ٹائم ہے وہ ہے صبح ناشتہ کے ٹائم یعنی کہ ناشتہ سے پہلے آپ اس شیئر کو پی لیں آپ کو کافی ساری انرشی فیل ہوگی اور آپ کا جو ایسے لوگ جو ناشتہ نہیں کر پاتے تو ان کی ساری انرشی ان کو مل جائے گی ناشتہ کے بغیرے کیونکہ اس میں ہر چیز وائٹمنز نیوٹرز ہر چیز اس میں آ جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پھر اس کو ناشتہ اس کے استعمال کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس شیئر کو ایک مہینے تک ریگلر جیوز کرنا ہے ایک مہینے کے اندر ہی اندر آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کو وزن جو ہے اندر وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ایسے لوگ جن کو بلیڈ کی کمی ہے جن کا جگر سہترہ سے کام نہیں کرتا اور ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ان کی خون کی ساری کمی پوری ہو جائے گی امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل ہیلتھ فیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ